بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامک اللہ فرائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قازمی سیاسی معاملات میں ایک بار پھر حل چل پیدا ہوگئی ہے اور یہ حل چل پاک فوج کے ترجمان کے اس بیان سے پیدا ہوئی ہے جس میں فوج نے بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے شٹ اپ کال دی ہے پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے کسی سے بھی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے فوج کو سیاست میں نہ گزٹا جائیں جو لوگ بھی بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے کیا سرائیاں کر رہے ہیں وہ فوج کو سیاست میں نہ گزٹیں اب سوال یہ ہے کہ بیک ڈور رابطوں کی بات کر کون رہا ہے اور کون یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے رابطے کیے جارہے ہیں سیڈنٹریکشن کے حوالے سے چند روز پہلی اپسٹر نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان سے رابطے کیے گئے ہیں جبکہ وزیر داملہ شہر رشید بھی یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اپوزشن فوج سے رابطے کر رہے ہیں تو سوال بڑا سادہ سا ہے کہ آخر فوج کو یہ کیوں بتا رہا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں یہ بات تو پوری قوم جانتی ہے اور دوہراتی رہتی ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک ریالیٹی ہے لیکن اس کے باوجود فوج کو وضاحت کرنا پڑ رہی ہے دوسرا دماغہ کا مولانا فوز مرمان کے اس انٹریوی نے کیا ہے جس میں مولانا فوز مرمان نے کھل کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم اسلامباد کی طرف صرف علامتی لانگ مارچ کرنے نہیں جاری اور نہ ہی اس لئے اسلامباد کی طرف جاری ہے کہ بغیر کچھ حاصل کیے بغیر لوٹ آئے جس طرح مولانا فوز مرمان پچھلی دفعہ خالی ہاتھ لوٹے تھے اس بار وہ اس پر تیار نہیں ہے حالانکہ بھیجنے والوں نے انہیں خالی خال نہیں بھیجا تھا وعد وعید کر کے بھیجا تھا جو بعد میں سچ ثابت نہیں ہو سکے جھوٹے ثابت ہوئے تو اس بار مولانا فوز مرمان کے ارادے پہلے سے زیادہ مضبوط لگتے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ پوشن حکومت کو گھر بیجنے کا ارادہ کر کے نکلے گی اور گھر بیج کر ادم لے گی کہ اکتیس دسمبر تک اراکین اسمبلی اپنے استیفے پارٹی ریڈرشپ کے پاس جمع کر دیجئے اور اکتیس جنوری تک ہم محلت دیتے ہیں حکومت از خود مستعفی ہو جائے ٹھیک ہے اب استیفی بھی جمع ہے اکتیس کی ڈیڈ لین بھی ختم ہو گئی اب چار فروری کو جو فیصلہ ہوا ہے اس میں لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب اس حکومت کو اتارنے کے لیے عوامی قوت استعمال کی جائے گی یہ لانگ مارچ ہوگا یا کہ دھرنا ہوگا یہاں پر ہم بیٹھیں گے پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم آئے اور فوراں اٹھ کے چلے جائیں گے ایک بھرپور قسم کا یہاں پر ایک ڈیمانسٹریشن ہوگی اور اس میں جو ہمارے مطالبات ہیں وہ سب کا سب اس کا موضوع ہوں گے تو اس حوالے سے مزید بھی نہیں ایک دن کے مارچ اور دھرنے میں فرق تو یہ دیسائیڈ ہوا ہے کہ ادھر آ کے آپ لوگ بیٹھیں گے اور دھرنا دیں گے یہ ہی تھے ہوا ہے اور اس پہ آپ کے ساتھ پیپلس پارٹی اور مولیق نے ایڈری کیا ہے سب متفقہ ہے یہ متفقہ فیصلہ کی طاعت ہوا ہے لانگ مارچ کا مطلب بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم آئے اور اٹھ کے چلے گئے یہاں پر پھر یہ ہے کہ ہمیں کچھ تجربہ اس حوالے سے ہے کہ جس پر پبلک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت ڈی ٹو ڈی یعنی حکمت عملی بھی بنائی جاتی ہے آج ہم نے کیا کہا کل ہم نے کیا کہنا ہے کیا اشیوز کل آ رہے ہیں ڈیمانڈ آپ کا کیا ہوگا کس شرط پر ہوتے ہیں ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ الیکشن دوبارہ کھنا ہوں یہ الیکشن اور یہ اسم لیا اور یہ حکومت ہمیں قابل قبول نہیں ہے گلنیا جی بات تو یہ ہے اب پی ڈیم کے سرورہ مولانا فضل روان کے انٹرویو اور پار فوج کے ترجمان کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیاست میں بہت کچھ چل رہے ہیں اور خان صاحب کے لئے مشکلات اسی طرح موجود ہیں اور یہی بات خان صاحب اور ان کے قریبی دوستوں کو بھی کھٹک رہی ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین جو چند ماہ پہلے کمزور نظر آتے تھے دیوار سے لگے ہوئے نظر آتے تھے مقدمات بگد رہے تھے قید اور سزائے بگد رہے تھے حکومت ان پر پوری طرح چڑی ہوئی تھی اب وہ نہ صرف ایک ہو چکے ہیں بلکہ مضبوط ہو چکے ہیں اور ان کی حکومت کے لئے خطرہ بنتے جا رہے ہیں تو خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ ان کے راستوں کے کانٹے چن لیا کرتے تھے اب وہ خان صاحب کو یہ سہولت دینے کے لئے تیار نہیں اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کے راستوں میں کانٹے بڑھتے جا رہے ہیں خان صاحب کو بھی ماضی میں لانگ مارچ اور طویل دھرنے دینے کا تیرمہ ہے اور انہیں بہتر طور پر اس بات کا علم ہے کہ سلاوات کی طرف لانگ مارچ کرنا اور دھرنہ دینا آسان کام نہیں یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کسی کو تائید غیبی حاصل نہ ہو تو ان کا شک کرنا بنتا ہے اور مسئلہ یہ نہیں کہ خان صاحب کسی وہم میں گرفتار ہیں بلکہ ان کے سیاسی مخالفین بھی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ واقعی خان صاحب کو حاصل تائید ختم ہو چکی ہے وہ سوچتے یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو وہ مدد اور تائید جو حاصل تھی وہ اگر کم ہوئی ہے یا ختم ہوئی ہے تو اب تک خان صاحب کی حکومت گر چکی ہوتی حکومت اگر موجود ہے تو انہی کے سر پر موجود ہے جو خان صاحب کو لے کر رہے ہیں تو یہ بے اعتباری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے حالات و واقعات کا اگر باریک بھی نہیں سے جائزہ لیں تو وہ اس بات کی بالکل نفی کرتے ہیں کہ فوج سیاست میں کوئی کردار ادا کریے لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فوج کا سیاست میں اکمیشہ اہم کردار رہا ہے اور کئی بار وہ فیصلہ کن کردار رہا ہے تو اگر پاک فوج کے ترجمان یہ فرما رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گسیٹا جائے تو اس سے اچھا موقع اور کیا سکتا ہے اس پر حکومت سمیت اپوزن کو بلکہ سبی کو بلکہ نہ چاہیے لیکن سیاسی معاملات اتنے مبہم اور پیچیدہ ہیں کہ کیا سرائیوں کے بازار گرم ہیں اب سینٹ الیکشن وہ موقع ہے جس کے حوالے سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس بات کا تعیون کر دیں گے کہ حکومت کہاں کھڑی ہے اور کیا سیاسی معاملات میں واقعی کوئی خفیہ ہاتھ سرگرم ہے یہ اہمیں گلہ ہی بڑیاں نے دوسری طرف سینٹ الیکشن اوپن بیلٹنگ سے کرانے کا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے سپریم کورٹ نے سینٹ انتحابات اوپن بیلٹنگ سے کرانے سے مطلق صدارتی آرڈینس کے خلاف درخواست پر حکومت کو نوٹس جاری کر دیا جب جس پاکستان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ لگتا ہی ہوئے کہ صدارتی آرڈینس مفروضاتی اصول پر مبنی ہے صدر مملکت کو آرڈینس کے جناسے نہیں روکا جا سکتا سپریم کورٹ نے یہ بھی نوٹس دیئے کہ سینٹ الیکشن سے مطلق صدارتی آرڈینس اگر مشروط نہ ہوتا تو اسے کالظم قرار دے دیتے جیسے اجازہ صدر نے کہا کہ اگر آرڈینس میں کوئی اتضاد ہے اور عدالت ریفرنس کا جواب نفی میں دیتی ہے تو یہ خود بخود غیر محصر ہو جائے گا جسے امیر ترہا بندیال بولے کہ آرڈیکل دو سو چمیس کے تحت وزیراعظم اور وزراء سمیت دیگر انتحابات کا طریقہ کار خفیہ کیوں رکھا گیا ہم نے ملک میں اچھے سیاستدار بھی دیکھے ہیں سب سیاستداروں کو اعتراضوں میں نہیں توڑنا چاہیے سپریم کورٹ میں چیف جنس پاکستان کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے سینٹ اتحابات اوپن بیلٹ سے قرارہ سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات کی اور الیکشن ایکٹ سے متعلق صدارتی ایڈنس کے لاف جی ایو آئی کی درخواست پر بھی نوٹس لیا جی ایو آئی فے کے وکیل کامران مرتضیٰ نے عدالت میں نکتہ اٹھایا کہ حکومت نے اوپن بیلٹ کے لیے صدارتی آرڈنس جاری کیا ہے جبکہ عدالت ابھی اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے صدارتی ریفرنس سن رہی ہے عدالت میں کہا آج تک ایسی قانون سازی نہیں ہوئی کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ کر دیا ہو ہم نے ترمیمی آرڈنس کے خلاف درخواست عدالت میں جمع کرا دی ہے چیف جسٹس گزار احمد نے رماغ دی کہ آپ کی درخواست کو بھی سن لیتے ہیں اور اس پر نوٹس جاری کر دیتے ہیں لگتا یوں ہے کہ آرڈنس مفروضاتی حصول پر مبنی ہے چیف جسٹس گزار احمد نے کہا آرڈنس تو عدالتی رائے سے مشروط ہے حکومت نے آرڈنس کیا سرائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جاری کیا نہیں معلوم آرڈنس کیسے جاری ہوا لیکن جاری تو ہو چکا ہے حکومت کو آرڈنس جاری کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ اگر عدالت نے رائے دی کہ سیڈنٹ الیکشن آئین کے آرٹیکل دو سو چھبیس میں نہیں آتا تو یہ آرڈنس بارقرا رہے گا اگر آرڈنس میں کوئی اتضاد ہے اور عدالت رفسس کا جواب نفی میں دیتی ہے تو یہ خود بہت غیر مؤثر ہو جائے گا پیپر پارٹی کے رہنمار رضا ربانی نے کیس کی سماعت کے دوران ازادانہ حیثیت سے عدالت میں موقع پیش کیا آرڈنس کے اجرام پر اعتراض کیا رضا ربانی نے عدالت میں کہا آرڈنس جاری کر کے عجیب و غریب حالات پینا کر دی گئے آرڈنس میں لکھا ہے کہ یہ فوری طور پر نافذر العمل ہوگا اگر عدالت کی رائے حکومت سے مختلف ہوتی ہے تو آرڈنس کا کیا ہوگا جسر ازادان سے نے کہا کہ آرڈنس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اٹاری جنرل خالد جوید نے عدالت کو بتایا کہ یہاں قانون پڑے بغیر ہی پریس کو انفس کر دی جاتی ہے اٹاری جنرل خالد چودنی خالد جوید کے دلائل کے دوران سینٹر رضا روانی روستر پر آ گیا اور انہیں کہا کوئی بھی سیاسی جماعت سینٹ میں بدنوان لوگوں کی نمائندگی کی حامی نہیں ہے اس پر چیف جیسر نے کہا کہ پھر جمعیرات کو کیا ہوا وہاں تو مختلف موقع اختیار کیا گیا رضا روانی نے کہا کہ میں سیاسی معاملے کی طرف آتا ہوں اٹاری جنرل نے کہا کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں صدارتی ریفرز کی سماعت میں فریق نہیں ہیں رضا روانی بولے میں تحسی کرنا چاہتا ہوں سندھ حکومت کے ذریعے پیو پارٹی یہاں پر فریق ہے چیف جیسر نے کہا کہ نہ حکومت سیاسی جماعت کی طرف سے بات کر سکتی ہے نہ کوئی سیاسی جماعت حکومت کی طرف سے رضا روانی بولے حکومت جماعت سے الگ نہیں ہے اٹاری جنرل نے کہا عجیب بات ہے ایڈوکرٹ جنرل سندھ پیو پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں جبکہ میں یا پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں وفاق کی نمائندگی کر رہا ہوں اٹاری جنرل نے کہا کے سینٹ الیکشن شیڈول گیارہ فرمیل کے بعد جاری ہونے سے مسائل پیدا ہو سکتے تھے آرڈینس مفروضے پر نہیں ایک مشروط قانون سازی ہے الیکشن ایکٹ کے سیکشن ایک سو چھمبیس میں ترمیم کی گئی ہے آرڈینس سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں روبہ عمل ہوگا اگر سپریم کورٹ نے قرار دیا تو قانون کا اطلاق ہوگا اجازہ نے کہا کہ آپ کا مطلب یہ کہ ووٹنگ سیکرٹ ہوگی لیکن بیلڈ کی بوقت ضرورت شناخت ہو سکے گی اٹاری جنرل نے بتایا کہ فرض کرے سپریم کورٹ رائے نہیں دیتی تو گیارہ مارچ کو سینٹ الیکشن سیکرٹ ووٹنگ سے ہوگا جیسے نے رماغ دیئے کہ آرڈینس کے حوال سے دی گئے درخواست کو بھی کیس کے ساتھ سنیں گے عدالت نے اصدار تھی آرڈینس کے خلاف دخواست پر ٹاری جنرل کو نوٹس جاری کر دیا جبکہ پاکستان بار کانسل نے الیکشن تربیر آرڈینس دو ادار اکیس کو بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا ہے بار کانسل نے آرڈینس فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلنٹ سے کرانے کی مضمت کی جاتی ہے حکومت نے سینٹ اندہابات پر رائے کے لئے سپریل کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے لیکن حکومت نے عدالت کے فیصلے کا اتظار کیے بغیر جلد بازی میں آرڈینس جاری کیا اور تمام قانونی ضوابط اور اخلاقیات کی دھجیا بکیر دی بار کانسل کے مطابق حکومت نے آنے والے سینٹ الیکشن میں ہیر پھر کرنے کی کوشش کیے جمہوری آئینوی اخلاقی دار کی خلاف ورزی کی گئی ہے عدلیہ کی ذاتی اور پارلیمان کے وقار کو ثبوت آز کیا گیا ہے یہ آرٹیکل دو سو چمبیس کے ساتھ متسادم ہے آرڈینس سپریل کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک ہمارے واپس آئے گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھیں پرام اختلافیر میں ہوں افتخار کازمی اسلامہ رائے کورٹ پر وقلہ نے دھاوا بول دیا چیف جسٹس راتر بن اللہ اپنے چیمبر میں محسور ہو کر رہ گئے مشتل وقلہ نے چیف جسٹس کے چیمبر میں توڑ پڑکی پتھروں اور ڈنڈوں سے حملہ کیا پولیس رائے کے مطابق زلہ کچہری میں کل رات کو غیر قرونی چیمبرز کے خلاف زلہ انتظامیہ نے کاروائی کرتے ہوئے وقلہ کے چیمبرز مصمار کر دیا زلہ انتظامیہ کے مطابق وقلہ نے سرکاری ارازی پر چیمبر بنا رکھے تھے جو کہ غیر قرونی تھے سیڈی اے نے پولیس کی مدد سے وہ چیمبر رات گرا دیئے گئے صبح جب وقلہ اپنے کام کے لئے پہنچے تو ان کے چیمبر گرے ہوئے تھے اسے دیکھ کر وقلہ میں اشتیال پھیل گیا وقلہ چیمبر گرائے جانے کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اسلام بار آئی کورٹ پر چڑھ دوڑے اور چیف جسٹس کے بلاک میں گھس گئے پتھراؤں کر کے شیشے توڑ دئیے وقلہ کی بڑی تعداد جسٹس عطر بن اللہ کے چیمبر اور سیشن جج محمد طاہر بحمود کے دفتر کے اندر گز گئے توڑ پر کی گئے جس پر پولیس مزید پولیس بلائی گئی جسٹس محسن عطر کیانی نے وقلہ کو سمجھایا اور اسے کہا کہ وہ بیٹھ کر بات کر لیں تاکہ مسئلہ کا حل نکالا جا سکے وقلہ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو بتائیں لیکن وقلہ نے جسٹس محسن عطر کیانی کی مذاکرات کی آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو بات ہوگی وہ چیمبر میں نہیں ہوگی بلکہ سب کے سامنے ہوگی جس کے بعد مزید صورتحال کشیدہ ہوگی جسٹس محسن عطر کیانی نے وقلہ سے ملاقات کی اور انہوں سے کہا کہ بیٹھ کر بات کر لیں تاکہ مسئلہ کا حل نکالا جا سکے وقلہ کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو بتائیں لیکن وقلہ نے جسٹس محسن عطر کیانی کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا جو بات ہوگی وہ چیمبر میں نہیں ہوگی بلکہ سب کے سامنے ہوگی جس کے بعد مزید صورتحال کشیدہ ہوئی پولیس بلانا پڑی اسلام علاقی کوٹ کی تمام عدالتوں نے وقلہ کے اس ناحشکوہ روئیے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عدالتیں بند کر دی کام بند کر دیا داخلی دروازیں بند کر دی گئے وقلہ اور سائلین کو داخلے سے روک دیا گیا اور اب یہ اطلاعات ہے کہ عدالتوں کو غیر موینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا اسلام علاقی کوٹ کی عدالتی تحریک کا یہ ایک سیاہ دن تھا جس میں وقلہ نے اپنے ہی گھر کو نشانہ بنایا سابق چیم جلس سے تار چودی کی بھالی کے لیے وقلہ نے ایک زبردست تحریک چلائی تھی جس کے بعد وقلہ اس ملک میں ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابرے تھے ججز کے ساتھ اس کے بعد وقلہ کی لڑائی ایک معمول بن کر رہ گئی ہے ججزوں کو حراسہ کرنے ان پر تشدد کرنے توڑ پڑ کرنے اس طرح کے واقعات معمول بن کر رہ گئے ہیں جو انتہائی افسوسناک تھے اب یہ جو آج واقعہ ہوا ہے یہ یقینی طور پر ایک افسوسناک واقعہ ہے وقلہ کے چیمبرز قانونی تھے یا غیر قانونی تھے انہیں اپنی عدالتوں پر اعتبار کرنا چاہیے تھا اب پوری دنیا کو جب یہی وقلہ عدالتوں سے انصاف لے کر دیتے ہیں اور اپنے سائلین کو یہ بتاتے ہیں کہ عدالت سے انہیں انصاف ملے گا اور اس کے عوض وہ بڑی بڑی فیصے وصول کر کے اپنی روزی روٹی کباتے ہیں تو خود انہیں انصاف کے لیے کیا ان عدالتوں کا دعوازہ نہیں کھٹکٹانا چاہیے تھا لیکن عام سائلین تو درخواستوں اور وقلہ کو بھاری فیصے دے کر انصاف کے لیے دھکے کھاتے پھر ہیں لیکن وقلہ برادری عدالتوں کا دروازہ کھٹکٹانے کے بھی جائے انہیں پتھر مار رہی ہے ان پر ڈنڈے برسا رہی ہے تو کیا یہ طریقہ ہے وقلہ کے انصاف حصل کرنے کا یقینی طور پر یہ درست طریقہ نہیں ہے اور کمی کمی یوں لگتا ہے کہ وقلہ کے اندر بھی جرائم پیشہ ذہنیت کے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو پڑھے لکھے تو ہوئے ہیں لیکن ان کے ذہن جرائم پیشہ افراد کے ہیں عدالت یا جج پر حملہ کر کے کوئی وکیل باعزت نہیں کلا سکتا نہ اس ملک میں قانون اور انصاف کو عزت مل سکتی ہے تو جن وقلہ نے اس پیشے کو بدنام کرنے کی مہم چلا رکھی ہے وہ خاصہ قابل افسوس ہے وقلہ کی بڑی تعداد قانون پسند ہے اور انصاف کے لئے جدو جہد کرتی ہے اس لئے جب چیف جسٹس افتحاد چوزی کو ہٹایا گیا تھا تو ملک بر سے نہ صرف وقلہ نکلے تھے بلکہ ہر شعبہ ہائی زندگی کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور سب نے ملکہ تحقیق چلائی تھی اس کا ظاہر سب سے بڑا فائدہ وقلہ کو ہوا ہے لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں وہ یقینی طور پر ایک افسوسناک واقع ہے اور لوگ اس سے وقلہ گردی کہتے ہیں میں نہیں کہتا لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقلہ گردی کی ایک بدترین مثال ہے جس میں خود آپ اپنے ہی گھر کو اپنے ہی عدالت کے چیف جسٹس کے چیمبر کو انشانہ بناتے ہیں یا اس عدالت کے اوپر توڑ پڑ کرتے ہیں تو یہ واقعہ دنیا کے اندر کسی طور پر بھی اچھی مثال کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے تو وقلہ میں بھی سارے وقلہ ایک جیسے نہیں ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو چند ایک وقلہ ہیں جنہوں نے یہ وطیرہ بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو ان کے اپنے کو ہارڈ ڈالے ہو اس پر کوئی ایکشن لے تو وہ پھر اسی طرح کا ریاکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہر افسوسناک واقعہ ہے جس کی مضمت کرنا واجب ہے آگے بڑھتے ہیں اور گفتو کر رہے ہیں یازمیر ایکس پارلیمنٹیرین ہے تذیعہ نگار ہے کولمیسٹ ہیں گفتو کر رہے ہیں کسی ہم موضوع کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ووچ یازمیر لیکن جن طبقات نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا وہ اس توقع سے تھا کہ یہ جو ہے الگ قسم کا آدمی ہے جس قسم کے کارنامے ان کے دوسری فیلز میں رہے ہیں یہی صلاحیتیں سیاسی میدان میں وہ لائیں گے ملکی معاملات کو چلانے میں لائیں گے اور یہاں پھر تبدیلیاں ہوں گی باہر سے لوگ پہلے دن آتے ہی پی آئیے کا مسائل کیسے ٹھیک کرنے ان کے پاس ذہن میں فارمولا ہوگا سٹیل مل کا کیا کرنا ہے معیشت کا کیا کرنا ہے وہ چیز جو ہے ایک سال ایسے یہ کہہ رہے ہیں جیسے یہ ڈھائی ہفتے ہوئے ہیں ڈھائی سال بہت عرصہ ہوتا ہے چین میں جب انقلاب آیا فورٹی نائن میں تو دو سال میں تو وہ ماؤزے تونگ اور چین جو ہے وہ کوریا میں امریکہ کے ساتھ لڑ رہا تھا انہوں نے دو سال تو بہت بڑی بات ہے چھے مہینے میں چینی معاشرے کو ایسے اوپر سے نیچے کر دیا روس میں یہی ہوا تھا جب روس کا انقلاب ہوا تھا کیوبنز ہیں جن پہ فوکس کرنا چاہیے ان کی وہ نظر ہوگی پر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ دھوپ میں اچھی بات ہے پیٹمنٹ ڈی پیدا ہوتی ہے وہاں پہ پرائیم نیسٹر ہاؤزے بیٹھے ہوتے ہیں پر کوئی ایسی چیزیں ڈھائی سال میں تو آپ کو ایسے اقدامات کرنے روس انقلاب اور چینی کو چھوڑ چین کا انقلاب کو چھوڑ دیں ظلفقار علی بھٹو آئے تھے تین مہینے میں انہوں نے پاکستانی معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا تھا ہر چیز جو انہوں نے ہلا کے رکھی وہ مصبت زاویے میں شاید شاید نہ ہوگی لیکن وہ ایک کم از کم کچھ ان کے ذہن میں کچھ تدبیر تھی کوئی نقشہ تھا کچھ کرنے کا تھا یہاں پہ وہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے اور ان کی ساتھیوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں کہ کوئی ان میں ایسا کوئی ہو کوئی چیک گویرہ ٹائپ آف آدمی ہو کوئی سوچ رکھنے والا ہو کہ کہے ہاں ایسے ہیں مشکلات ہوتی ہیں مہنگاہیاں ہوتی ہیں اس سے زیادہ قوموں کے سامنے چیلنجز اور مشکلات لیکن کچھ آگے سیدکار احساسکار اس کا لیے اچھی چیزیں ہیں یہ ہو رہے ہیں پر جس قسم کی تبدیلی کی توقع ہم کر رہے تھے ایک قدم بھی نہیں لیا کوئی مانے یا نہ مانے لیکن تبدیلی کے گوبارے سے ہوا پہلے سو دنوں میں نکل گئی تھی جن کے پاس ملکوں چلانے کے لیے انڈوں کٹوں وچوں کے سوا کوئی کاروبار نہیں رہائش کے لیے گھر دینے کا واضح کر کے پناہ گاہیں بنانے چل پڑے نہ کوئی روڈ بیپ ہے نہ کوئی منشور نہ کوئی پلیننگ نظر آتی ہے تو سارا زور جو ہے وہ بیان بازی پر ہے یا صاحب کا قومتوں پر نظام تراشی ہے اب جن کے خواب شیخ جنلی جیسے اور نتیجہ ٹرک کی بتی ہو وہ تبدیلی کیا لائیں گے تو تبدیلی وہ اسم آزم ہے جس نے خان صاحب کو اقتدار تو دلا دیا لیکن اب اس کی دورت باقی نہیں رہی ویسے بھی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالے میں نظر آ جاتے ہیں اور خان صاحب تو خود یہ فرما چکے ہیں کہ وہ تیاری کے بغیر حکومت میں آئے تھے اب ڈھائی پونے تین سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا امریکہ میں ایک حکومت چار سال کے لیے آتی ہے اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے ڈھائی سال تو کیا ڈھائی مہینے بھی کافی ہوتے ہیں تو حکومت کے پر لے کچھ ہوتا تو اب تک کچھ نہ کچھ ڈیلیبر کر چکی ہوتی تو ڈھائی سال میں بھی صاحب کا حکومتوں کے مرسوبوں پر فلائی کام ضرور ہے لیکن یہ وہ کام ہرگز نہیں ہے جس کا منڈٹ لے کر خاصا حکومت میں آئے تھے یہاں پھر لنگ ایک بریک اور بریک امیج واپس آئے گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھیں پروگرام اکتلاف ایر میں ہم افتخار کازمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے آگے بڑھتے ہیں اور گفتو کرتے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے حکومت اور اپوسن دونوں کی ڈیبیٹ جاری ہے کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے کیا پارلیمنٹ میں ترمیم کرنا ضروری ہے یا پھر عدالت کے لئے یہ معاملہ سوٹڈ کیا جائے گا تو دل پارٹی کے رینما چوزی منظور اور پی ٹی اے کے رینما اسمان ڈا ڈیبیٹ کرے پوائنٹ ان سے پوچھ لوں ان کے سامنے رکھ دوں ہم نے ایک بندے کو ایڈینٹی فائی کر لیا تھا اس کے خلاف کاروائی شروع کی تو اس نے ریزائن کیا ان کو سزا ملنی چاہیے نا جنہوں نے غداری کی یا جنہوں نے غلط کیا سزا کیا ملی اس کے بیٹے کو پی ٹی آئی نے اپنا سینٹ کا ٹکٹ دے کے اس کے بیٹے کو سینٹ پہ لے چلے سر یہ دیکھیں نا دیکھیں ماریا پہلے تو چوزی منظور صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ اگر چوزی منظور صاحب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سزا ہو ان کے بیٹے کو نہیں ملنی چاہیے اگر ان کا پیانیہ یہ ہے جی کہ سینٹر پارٹی کو یہ جو بھی بکا ہے تو اگر اس کے بیٹے کو ہم لے کے آ رہے ہیں تو اگر بیٹا باپ سے بہتر ہے تو ہر ہی کیا ہے اگر چوزی منظور صاحب کا بیٹا ماشا اللہ پر فارم کر رہے تو ہمیں پریفر کرنا چاہیے میرا حال ہے چوزی صاحب فخر ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا پر اس سے زبر کر رہے آگے جال رہے ہیں اگر میں آگوں آپ نہیں نہیں اسی کسی پر موسیقی اسی کی دھوڑی ہوئی موسیقی قوم ہم سے حال چاہ رہی ہے مسائل کا دیکھیں ماریا ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ویورز کو ماشا اللہ آپ کی بڑی ویورشپ ہے پروگرام کی ایک تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ سپریم کورٹ کیوں گئی ہے یا ہم آڈیمز کیوں لے کے آ رہے ہیں اگر ہمارے پاس پی ایم ایل ایم کی طرح تو تھرڈ مجارٹی ہو ہم سٹریٹ پارلیمنٹ میں آئے ہمیں نہ ان کی سیٹیاں سننی پڑھیں نہ جو یہ چورہ چکاری کے پلے کارز لے کے آ جاتے ہیں یا سپیکر کے ڈائز کا گراو کر لیتے ہیں اس طرح کا جو مچھلی منڈی والا محول ہے نا ہمیں وہ پرداشت کرنا پڑے پارلیمنٹ میں دیکھیں جب آپ کے پاس تو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے پارلیمنٹ میں ریفارمز کرنا اور اس طرح کے بل لانا جو کہ ایسے سٹیٹس کو کے حلاف خرید افروت کے حلاف حکمران جواد یہ سمجھتی ہے کہ قوم کے مسائل کا حل اس وقت صرف ایک بات میں ہے کہ سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہو جائیں سیکرٹ بیلٹنگ نہ ہو لوگ اوپن طریقے سے کھلے اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ باقی مسائل کی اس کے آگے کوئی حصیت اور کوئی اوقات نہیں اب یا تو خاص آپ کو اپنے رقین پر بلکل کوئی اتباع نہیں رہا اور انہیں لگتا ہے کہ تحرک انصاف کے انصافی ان سے الیکشن میں خفیہ طور پر نائنصافی کر دیں گے یا پھر وہ زدی آدمی ہیں انہوں نے زد بان لیا ہے کہ اس ملک میں وہی نظام چلے گا جو خاص اب چاہتے ہیں دو تہائی اکسیر نہیں ہے تو کیا ہوا وہ آرڈیننس کے ذریعے سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو قبراج عباد کا یہ شکوا کہ انہیں دو تہائی اکسیر نہیں ملی اس میں قصور کس کا ہے اور اس کا بدلہ وہ مخالفین سے کیوں لینا چاہتے ہیں دو تہائی اکسیر اگر حکومت کو نہیں ملی تو عوام نے انہوں نے دی یا پھر انہوں نے نہیں دلائی جو انہوں نے لے کر آئے تھے تو شکوا ان سے بنتا ہے اور ویسے بھی سینٹ الیکشن میں لوگ دائے بے ہو جائے گے یہ ابھی مفروضہ ہے یہ کیا سرائی ہے ہو سکتا نہ ہو لیکن جس طرح حکومت بے چین ہے اور جس طرح تل ملا رہی ہے اور جس طرح ڈیسپریٹ ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے باقی عوام کو اچھی طرح پتا ہے کہ حکمران جماعت پارلیمنٹ کا کتنا احترام کرتی ہے یا جمہوریت کے سولوں پر کتنا چلتی ہے اور نیر کو ایک اور بڑے ہائی پروفائل کیس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا سابق سبائی وزیر رانہ مشہود کے خلاف یوت فیسٹیویل میں بے ذابط کیوں کہ حوالے سے کیس میں نیر نے انویسٹیگیشن بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق نیر نے دو آزار تیرہ میں ہونے والے یوت فیسٹیویل کے حوالے سے تحقیقات شروع کر رکھی ہیں جب یہ کھیل منقض ہوئے دوزار تیرہ دوزار چونہ میں تو رانہ مشہود اس وقت پجاب میں وزیریں کھیل تھے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے نیر ذرائع کے مطابق سپورٹ سپورٹ کیس کے حوالے سے رپورٹ چیرمین نیر کو بھیجی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ رانہ مشہود کی اس کیس میں برائے راست انوالمنٹ ثابت نہیں ہو سکی تو عدم شوائد کی بنات پر اس کیس کو بند کیا جائے اب اس کیس کو بند کرنے کی حتمی منظوری تو چیرمین نیر نے دینی ہے لیکن بظاہر نیر کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں اب کچھ نہیں رہا اب سپورٹ کیس میں اور بھی لوگ انوالو ہیں جس میں سابق ڈی جی سپورٹس ہیں اور اس کے علاوہ کئی آلہ افسران ہیں ان کے خلاف نیر انویسٹیگیشن جاری رکھے گا تو اس کیس میں ایک بار پھر نیر کی نلائکی اور ناہلی کھل کر سامنے آگئی ہے جس میں رانہ مشہود کو فکس کرنے کی تمام کوش سے بے سو ثابت ہوئی ہے تو رانہ مشہود کے خلاف عدم شوائد کی بنیاد پر یہ کیس بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ نیر کو اس طرح کے معاملات میں سبکی کا سامنا کرنا پڑے آہا چیمہ پجاب کے بڑے کابل افسر تھے ان کو نیر نے دو ڈھائی سال اپنی کسٹڈی میں رکھا اور ان کے خلاف بھی درجنوں کیس بنایا گئے اور ان کے خلاف بھی نیر کچھ نہیں نکال سکی اس کے علاوہ اور بھی بیوروکریٹ پکڑے ہوئے تو نیر نے بڑے بڑے لوگ ماز مفروض ہو اپنے بہت بہت خلاف بھی درجنوں کیس بنایا گئے موسیقی